بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم عید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہش ہوں گے عید کیا تیسرا دوسرا دن دونوں مبارک کیونکہ یہ لوگ میرا دونوں کا ہے عید کے دوسرے دن کا بھی عید کے تیسرے دن کا بھی دوسرے دن تو ہم لوگ گہیں گے تھے دعوت پہ اور تیسرے دن ہم تو لوگوں کو ہم لوگوں کو نہیں مجھے بہار چرا ہوا ہے اور تیسرے دن نیچے چلے جاتا اس لیے ہمیں ہر حال میں ایک جونسی اینا ویڈیو بنا کے ہر حال میں جونس اینا وائس اوبر کر کے ڈالنی پڑتی ہے یہ ہم جدر گئے تھے یہ ان کے گھر کا سینہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کے جانور تھے سیکنڈے کے شام کی ہماری دعوت تھی دعوت تھی کہاں تھی پھر بتاؤں گی کبھی تو یہ جی ہم دوپیر میں اٹھے کیونکہ عید کے دوسرے دن بہت تکاوٹ ہو جکی تھی عید کے دوسرے دن ہم اٹھے کسی نے ناشتہ نہیں کیا سب خلقہ بھلکہ کھا لیا اور میں نے ادھر بنایا ہے یہ دیکھیں جی دام پختہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کیمے والی ٹکیاں ٹھیک ہے کیمہ بہت موٹا موٹا کر دیا ذرا بھی مزا نہیں آیا اور ادھر بن رہی ہے چٹلی اور چٹلی بنا رہا ہے میرا چھوٹے والا بھائی اور اس کو میں اب سالسط بتا رہی ہوں کہ آپ جون سے یہ بنا ہو ایسے اور اس میں میں ڈالنی ہوں جی پدینہ دنیا اور ساتھ حریمیٹ ٹھیک ہے اور تھوڑا سزیر اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے اگر نہیں تو ایس ٹو ٹیسٹ آپ کی اپنی مرزیاں نہیں پانا دینا پاؤں روزہ بدہ سے تھوڑی کے لئے گناہ ہو چلا ایدھر دوانچ ہو گئی جی تیس اس کی وجہ سے میری جو ٹکیاں وہ جلنے لگ گئی میں ذرا ویڈیو کے ساتھ مسروف تھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بندے ہم لوگ کتنی ٹف اور بناتے ہیں یہ ویڈیو کہ ایک ہاتھ میں ہماری کیمرہ ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں ہم جی جون سے ہیں یہ کاموں میں مسروف ہوتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو دیکھ کے پوری اینڈ تک دیکھا کریں اور جو میرے چینل میں نیو ہیں پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور یہ آپ لوگ کے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے کہ ہم اتنے وقتوں سے ویڈیو بناتے ہیں آپ مجھے فل بہت جائے رہا ہوا ہے لیکن میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ کل میں نے ویڈیو نہیں ڈالی اور آج مجھے ہر حالت میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھیں کوئی جاب چھوٹی ہو بڑی ہو یوٹیوب کی ہو یا جہاں مردی ہو آپ کو ہر ٹائم جونسہ ہے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے ایسی جیسے وہ کہتے ہیں نوکری کی تنہرہ کی وہ ہی صحیح آپ لوگوں کو یوٹیوب والوں کو نہیں پتا کہ آپ کو بہار چرا ہو ہے آپ کی طبیعت حراب ہے آپ کو ضروری کام ہے آپ کو کیا ہے اب دو دن نہ ویڈیو ڈالیں گے دو دن کے بعد آپ کا چینلی جونسہ وہ گروہ کرنا بند ہو جائے گا تو پھر اس وجہ سے جونسی ہے بہت پرابلم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں ہر حالت میں جونسہ چھوٹی مٹی ویڈیو بنا کے ڈالنی پڑتی ہے اور پھر اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ کس ٹاپک پہ بنائیں اور ایسی بنائیں کہ جو ویورز ہیں وہ جونسے وہ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں ان کو انٹرٹین کرنا اگر میں ادھر بیٹھ کے آپ کو گھر کے دکھ سنانے لگ جاؤں تو میرے ہاں چاہی میرے رشتے داروں کے علاوہ کوئی بھی میری ویڈیو کو نہیں دیکھے گا تو کہ پھر اس لیے مجھے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے بہار میں بھی میں اپنی آواز کو گلہ پھار پھار کے بول رہی ہوں کہ میرے ویورز کو جو آواز ہے وہ صحیح پہنچ سکے میں صحیح طرح وائس آور کروں اور تاکہ ان لوگوں کو پہنچ سکے ہاں جی یہ جی میں نے ببل والی روٹی لی اور اس کے ساتھ یہ دیکھ اتنا خوبصورہ یہ دم پختہ بنا یقین مانے آج کال جیسے جتنی گھرمی ہے میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ کوئی میرچ نہ کھائیں نمک کھلدی کالی میرچ ڈال کے اور ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں بکرے کے گوشت کو اور پھر بس پھر وہ ایک دفعہ پکا لے سارے دن میں تو رات تک کھاتے رہے جتنی گھرمی پڑ دی ہے یہ جی سیلڈ اور ساتھ ہے ٹکیا اور ٹکیا یقین مانے دو بھی کافی ہیں ہیوی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے بڑے والا گوشت ویسے بھی مجھے منا تو یہ ہیوی ہوتا لیکن میں نے کھا لیا چکھ لیا اللہ کا شکر الحمدللہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا ویسے بھی وہ ہر وہ کھانا جو آپ سارے ملکے کھائیں آپ ایک دسترحان میں یقین مانیں اس کا اپنا الگ سے مزہ ہوتا ہے تو اگر آپ الگ لگ بیٹھ کے اپنے ہمارے کمروں میں وہ جن سے ٹریل لے جائے کہیں گھروں میں ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنے ہمارے کمروں میں کھانا کھاتے ہیں لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے ہم لوگ یہ دسترحان شام کا کھانا جونسا ہمارا ایک دسترحان لگتا ہے ساری فیملی بیٹھ کے ہوتی کٹھے مٹھی بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں مل بانڈ کے جو اللہ نے دیا اللہ تعالیٰ کا کرو دفعہ شکر الحمدللہ اس کی ذات کا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے ادھر میری ساتھ ہی میں تیاری کرنے لگ گئی کہ ہم لوگوں نے آج شام کی دعوت تھی ہماری سیکنڈ ڈے کی تو یہ ہم لوگوں نے عید والے دن تو بس میک اپ شیک اپ کر کے اور آم سے کپڑے پہن کے مثلا کہ جو ڈریس بندے ہیں بنائے تھے آم سے مثلا کہ جو اسپیشل اید والا ہوتا ہے وہ نہیں وہ ڈریس نہیں تھا پہنا دوسرا ذرا پہنا تھا ہلکا پھلکا تو ہم کاموں میں بیزی ہو گئے تو آج ہم جا رہے تھے ذرا وانڈے وانڈے تو سونے سونے لاکے جانا تھا تاکہ اگلے بندے کا تراؤہ نکل جائے نہیں ہے نیا سونیا نے تاکہ جب ہم ان کا دروازہ کھلے ان کی بہویں ان کی بیٹیاں ہم دیکھیں اور ساتھ ہی کانوں میں کہ نیا سونیا نے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہم لوگوں کو تیار ہونا آئیے میرا کتنا پیارا کلر یہ مجھے لگتا بھی میں نے ویسے لگایا نہیں ہے انشاءاللہ تلا بہت جلد ایک اور دعوت پہ جانے والے ہم تب میں لگاؤں گی تو یہ والا جورہ پہنوں گی یالو یالو والا تو پھر میں لگاؤں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آگے دافت ہی دافتیں ہیں تو اس لیے آج میں نے پنک والا پہننا ہے تو سو میں نے پنک جونسی اوہر نیل پالچ لگائے اور ساتھ آپ لوگوں کو بتا ہوں کہ میرے پاس دیکھیں گے ماشاءاللہ اگر مجھے پنک کلر بڑا پسند ہے تو میں نے ہر جونسینا پنک کلر کی کتنی زیادہ کلرز رکھیوں میں ہے ہر کلر آپ کو میرے پاس جونسی اوہر لیبل ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نمبر چاہیے ہوئے مجھے کومنٹ کر دینا میں دوبارہ سے آپ کو ویڈیو بنا کے کر لوں گی ادر وائز آپ جونسینا اس کو گوھر سے دیکھ رہے یا وہ جونسی اس کی پک بنا لیں تو اگر آپ لوگوں نے پرچیز کرنا ہوئے تو لے لیں یہ سکس زیرو نائن نمبر ہی بہت کمال گیا اچھا اس کی ایک بس پرابلم ہوتے یہ جو گلٹر باری لگا لیتے ہیں بعد میں اس کو ریموف کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ ایسے اوپر سے بڑی وقت آسا پڑ جاتا ہے بیسے لگی ہوئی ہینڈ بے بہت خوبصورت رکھتی ہے جی ماشاءاللہ تو یہ ساتھ ساتھ میں ہم تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جونسی اب ابھی کپڑے پریس کر رہی ہیں اور ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا تو پھر آپ لوگوں کو آگے میں پھر دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کھایا ان کے گار اور کیدھر گئے اور کیا کیا تو یہ جونس آیا ہے جی ساتھ میں آپ کو نیل پالش ہے جونس ہے وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں اور فل بہار چڑھا ہوئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی دعا مانگے اللہ پاک صحت دے تھندرستی دے آمین یہ دیکھیں کہ فل بہار میں بھی میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں خانسی کو روک رہی ہوں بار بار سٹاپ کر رہی ہوں بار بار کر رہی ہوں تو کرنا پڑتا ہے جی نوکری کی تنہرہ کی اچھا جی چلو آئی تھوڑا جی تو انٹرٹین کریے اچھا جب تک پنجابی نہ نہ بولیں یقین مانے انٹرٹین نہیں ہوتا اردو میں بڑے عدب سے جی آپ اردو تو پنجابی سدھا سدھا اچھا آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کتنی کتنی فریجیں بھڑی ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ فریج ہم نے صاف کرنی ہے پہلی بات اور ہماری فریج میں تو اللہ کے فضل سے ابھی بھی چیز پڑی ہوئی ہے چوکلیٹس پڑی ہوئی ہیں اور کیا کہتے ہیں میری کریمیں ویپنگ کریم پڑی ہوئی ہے یہ ساری پڑی ہوئی ہیں اور مجھے پھر گھر گھر والوں نے صاف کیوں نہیں کیا تو میں نے کہا مجھے کہ کہاں یاد ہے میرا تو دماغ اپنا بند ہوئی ہے میرا تو دماغ ہی نہیں اب کام کرتا سیدھا بندہ کہہ رہے میرا بی پی تیز ہے بندہ کہہ رہا بی پی تیز ہے جو اگلے رہا بی پی تیز لگ بتا جاند ہے اور دیکھیں ہم لوگ تو تیاری کر رہے جانے اور یہ بچے ڈسکس کر رہے ہیں سوری بھار سے آپ کو ہم روڈ پہ رہتے ہیں تو باہر سے آپ کو اس طرح کی آوازیں اکثر ملیں گی لوگ بندے بندے جا رہے ہیں کوئی نانی گار جا رہا ہے کوئی داندی گار جا رہا ہے بیسے عید کے دوسرے دن کو سسرالی والا دن کہا جاتا ہے کہ ہر مندہ اپنے سسرال جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو لڑکی ہوتی ہے وہ پہلے دن اپنے سسرال میں رہتی ہے پھر دوسرے دن لڑکا اپنے سسرال چلا جاتا ہے ایسے ہی ہے بس مل بانٹ کیا ہے تو لہٰذا نہ تو ہمارے سسرال میری بھابی کے سسرال والے آئے تو نہ میری بھابی سسرال میں بھابی تو اپنے رہی لیکن بھائی اس دفعہ سسرال نہیں گیا ہم لوگوں کا عید کے دوسرے دن جانا تھا کہیں اس لیے میری بھائی نے بڑا موڈ آف کیا ہوئے کہ آپ لوگ نہیں آئے مجبوری تھی بچوں والے ہیں ہم لوگوں نے بس میں اس کو یہ ہی کہوں گی میرا لوگ دیکھ رہی ہو تو پلیس سمجھا کرو ہم لوگوں نے بہت سپیشل جگہ جانا تھا اور تمہیں پتا بھی تھا ہم مدر سے سکیپ نہیں تھے کر سکتے سکیپ کرتے تو پھر اگلوں کو بہت برا لگتا ٹھیک ہے تو نہیں نہیں رشتے داری ہو تو پھر بندے کو بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ذرا اس کو سمجھا رہے ہیں تو یہ جی تو یہ جو سوئی ہے ایسے نہیں سوئی ہے ڈیو پی کے سوئی ہے ٹھیک ہے پر آپ کے اگر بچے نہ سوتے ہونا تو پلیس ان کو ڈیو پلائیں کہ وہ بھی چھپ کر کے سوئیں اور جب میں آپ بھائی سوبر کار رہی ہوں اور میرے پاؤں کو پتہ نہیں دو تین دفعہ کارٹی ہوگا اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ہو جس کو نینے ٹیتھ نکرے ہو تو پلیس زیادہ بچے کے رہیں پھر آپ کو آپ ایسے بیٹھے ہوں گے سوئے ہوں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ کدھ سے کون کیسے کارٹی کارٹ جائے گا آپ کو کوئی حبر نہیں ہو نہیں اور باس کارٹی ہو یا چھپ کی باس پڑنیا ہائے منو فارلو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نکل پڑے تو اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں ریڈی شیڈی ہو کے تو ادھر جا کے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی مجھے اچھا نہیں لگا ان کو نہیں تھا پتا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں جب ان کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا پھر من کو کہوں گی تو آٹی ویڈیو بنو تو بس جی ایسے ہی رہا ہماری تو عید کا سیکنڈے ایسا رہا اور اس کے بعد جب ہم باپیس آئے تو یہ جی ہم نے ابھی ہم تو ادھر کی تو میں نے بنائی نہیں تھی بچوں نے لگا لیا یہ جونس آئے ٹیب اور بچے کہنے لگے کہ ہم کیا کریں گے آپ کے پیچھے ہم نے کہا آپ جی یہ رام سے بیٹھ کے جونس آئے مووی وغیرہ دیکھیں اور یہ آئس کیم وغیرہ کھائیں میں نے بھی آئس کیم کھائی یہ جو انڈا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ ادھر تیاری کر کے ادھر کو نکلنے کی سمجھے کہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو الحمدللہ پڑھو جاؤ کھا کے گمیلے پکھا کے ایسے بھوکے نہ جاؤ کہ اگرہ بھی لیٹ ہو یا اگلے نے بتا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اور پکھے ٹوڑ جاؤ تو بعد میں چکر آ رہے ہوں یہ رکھے جی میرا گیا تھا ختم ہو اور یہ میں اس سے تھوڑا تھوڑا لے رہی ہوں اور وہ بھی اتنا اچھا بچہ اتنا شریف بچہ کہاں ہوگا اس کو کہا رہی تھوڑا دیں اور وہ بھی بھی چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا مانگے کہ اللہ پاکیزاد مجھے صحت دے تندرستی دے پھر میں اچھے اچھے ویلوگ رالوں تو آج کے ویلوگ میں بس جی اتنا ہی تھا اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیسے عید گزار رہے ہیں ہم لوگ تو بس ایک دعوت کھائیں تو آگے اللہ اس کی سپورت